اسلام علیکم میں ہوں نازش ملک اگر آپ رہے خاموش تو یہ مٹی وفا کو ترسے گی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کافلہ کیوں لوٹا مجھے رہ زنوں سے گلا نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے سی سی پیو صاحب آپ نے کس ٹھٹائی سے کہہ دیا کہ عورت کو باہر نکلنے کی ضرورت کیا ہے جانے سے پہلے پیٹرول کیوں نہیں چیک کر لیا یعنی قاتل کے یہ دلیل کہ منصف نے مان لی کہ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوپ پر تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ ایک اکیلی عورت کو دفن کریں یا محرم کے ساتھ دفن کریں کیونکہ یہ تو دفن ہوئی عورت کو بھی نہیں چھوڑتے اردو لغت میں نہ جانے امن کی کیا ڈیفینیشن ہے مگر میرے وطن میں ایک حادثے سے دوسرے حادثے تک کے درمیانی وقفے کو امن کہتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے یہ ریسٹ انسیڈنٹ تو سنائی ہوگا کہ جیسے لاہور موٹر وے پر ایک بہت افسوسناک واقعہ پیشت آیا ہے جس میں ایک ماں کو اس کے بچوں کے سامنے مطلب زیادتی کی گئی ہے تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ ان جرائم کی ریزنز کیا ہو سکتے ہیں بیسیکل دیکھیں جی ان جرائم کی ریزنز جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے جو ادارے ہیں نا ٹھیک ہے یہ کسی بھی چیز کی اوپر مطلب صحیح لا انفورسمنٹ کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پولیس کا اس میں کوئی کردار سامنے نہیں آیا دیکھیں کسی کے بچوں کے سامنے جس طرح ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ پاکستانی عمام اپنی ماں بہن اس کو سمجھ کے اگر بات کرے نا تو ان کو سریعام جو آنا وہ فانسی دینی چاہیے جو ملزمان ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ اس قسم کے دوبارہ واقعات نہ ہو اگر ان کو سزا نہیں ملتی تو دن میں دن ایسے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں بھی ایسے کافی واقعات نظر میں آئے ہیں ان اسلام دیو ٹو اسلامائزیشن ان کرائم کی ریزن جو ہے وہ سب سے پہلے کہ گوڈ گورنرس نہیں ہے پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں نام تو ہم نے اس کا ریاست مدینہ دے دیا ہے لیکن اس کے نام کو بھی ہم بٹا لگا رہے ہیں اس کے نام کی جو ہے وہ لاج نہیں رکھ رہے ہیں نہ تو پاکستان میں وہ گوڈ گورنرس ہے حکومت نکام ہو چکی ہے بے باس ہو چکی ہے اور خصوصا پنجاب لیول پہ جو ہے وہ ہماری حرکات و سکنات اس قابل ہی نہیں رہی ہماری پولیس جو ہے وہ بے باس اور مفلوج ہو چکی بھی ہے اس کی گورنرنگ ہی نہیں ہے آئے دن ہمارے جو ہے جو احکام بالا ہیں پولیس کے حوالے سے وہ تبدیل ہوئے جا رہے ہیں نہ کہ ایک بندے کو فکس کر کے اس پہ ذمہ داریاں آئیت کی جا رہی ہیں کہ جی آپ کی یہ معاملات ہے اور اس معاملات کو آپ نے جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس کو بروے کار لاتے ہوئے اچھے سے اچھا کرنا ہے بہتر سے بہترین کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری چند چیزیں جو ہے وہ ادم پردگی کہہ لی جی ہے کچھ چیزیں اس طرح کی کہ جن کو ہم بلکل لاوبالی پن کہتے ہیں وہ بھی پبلک میں بھی یہ بویرنیس ہونی چاہیے کہ اس حوالے سے کہ جب ہم نکلیں اپنی سیفٹی کے لیے کچھ اقدامات کر کے نکلیں جی رائم کی تو یہ ہی ہے جی حکومت کی ناکس منصوبہ بندی جو ہمارے ملکس میں کرائم جو خاص اور پنجاب کے حوالے سے پولیس جو ہے بلکل وہ سسٹم جو ہے وہ نکارہ ہو چکا ہے تو اس لیے ان ملزموں کو سزا عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ سریعام انہیں پھانسی دی جائے دوسرے بھی جو اسے عبرت کا نشان جو بن سکے ان مجرمان سے پہلے تو سی سی پی لاہور کو شرم کرنی چاہیے اس کا جو بیان ہے کیا اس کی باہ بیٹی اور اس کی بہو ایسے ہوتی تو پھر بھی اسی طرح کا بیان دیتا اور سب سے پہلے ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے ان کو شرم کرنی چاہیے اس جیسا آفیسر لگایا ہوا ہے جس کو ریاست مدینہ کا پتہ نہیں ہے کہ ریاست مدینہ میں بہو بیٹی کس طرح سیف ہوتی ہے اور دھرلی جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو سریعام بھانسی دینی چاہیے تاکہ کسی کے اس قسم کا کام کرنے کی جرت نہ ہو اور جو وزیراعلا پنجاب اور چیف جسس صاحبان اور وزیراعظم پاکستان سے گزارش ہے کہ اس قسم کے انسیڈنٹس کو آئے دن یہ چھوٹے بچوں اور جو ابھی ریسنڈی یہ نیا کام شروع ہو گیا جو کو موٹر ویپ ہے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اپنی بچییں بیٹی بہو کو سیف لی بھیجا جا سکتا وہ اگر وہ سیف نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں رہنے کام کو حق بھی نہیں ہے جی بالکل یہ بہت ہی افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے ہمیں اس پر بہت دوکھ ہوا ہے لیکن اس کے بارے میں پاکستان حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ روز دن بر دن جو ہیں وہ زیادتیاں ہو رہی ہیں کبھی بچوں کے ساتھ تو کبھی بچیوں کے ساتھ تو کبھی ایسے فی میل کے ساتھ تو ایسا یہ ہونا یہ ممکن نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب ایسی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی اور ایسا واقعہ جو موٹر ویپ پہ ہوا ہے وہاں پہ موٹر ویپ کی پولیس بھی ہے سب ہیں وہاں پہ اور فی میل نے کال بھی کی ہے افٹر فی میل کال کرنے کے بعد جو واقعہ ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے موٹر ویپ کا تو ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے تو یہ غلط بات ہے اور وہ جب انہوں نے یہ کال کیا تو اس کے فوراں بعد یہ کہنے کے بعد تو پندرہ بیس منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد جو ہیں وہ آگے ہیں آدمی اور انہوں نے ان کو شیشے کو توڑا ہے عورت کو باہر نکالا اس کے ساتھ زیادتی کیا ہے اور یہ حکومت کو یہ میرا پیغام ہے کہ وہ ان ظالموں کو پکڑیں اور ان کو سزا دیں زیادہ سے زیادہ سزا دیں میڈم جی ان کو پھانس ہی دینے چاہیے ہم خود ڈرائیور ہیں اکثر ہماری بھی گاڑی خراب ہو جاتی ہیں موٹر ویپ پہ آتے جاتے ہوئے لیکن یہ تو غلط بات ہے ابھی لڑکیاں بھی گاڑی چلاتی ہیں تو فائدہ ہی ہے لیکن اس طرح کام کرنا چی بات نہیں ہے ان کے لئے پھانس ہی ہونے چاہیے وہ بھی چوک کے درمیان میں ویسے تو ایسے ہونا نہیں چاہیے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی موالک ہے اور ویسے جو کچھ بھی ہے میں بیان کچھ نہیں کر سکتا بہرحال بہت ہی غلط ہوا ہے اور اس طرح کے جتنے بھی کرائیم ہیں جو بھی یہ سارا کچھ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو پکڑے پکڑ کے سرعام بتایا جائے واضح کیا جائے جو نیکس ٹائم اگر اس طرح کا کرے گا اسے اسی طرح سرعام پھانسی دی جائے گی اگر تین چار اس طرح کے ہو گئی نا حادثات تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی سزاہت اس کی زہر سی بات ہے ان کو پھانسی دینی جائے کیونکہ یہ چیز بہت شرمناک ہے اس طرح جو ہوا ہے موٹر وے پہ بچوں کے سامنے یہ بہت غلط ہے ان لوگ اس پہ اکشن اچھا لینا چاہیے تاکہ آگے کسی کے لیے سبق ہوئے مزید یہ ہے کہ حکومت اس پہ اکشن اگر لے تو اچھی بات ہے مگر لیتی نہیں ہے حکومت دیکھیں ریالٹیز جو ہے نا سب سے پہلے ریالٹیز کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو باتیں بتا دی جاتی ہیں ریالٹیز اس سے کچھ ہٹ کے ہوتی ہیں اور یہ کام جو قانون کے ہمارے جو ادارے ہیں جیسے پولیس ہے باقی جوڈیشری ہے یہ ان کا کام ہے وہ دیکھیں گے کہ پراپر اس کا کوئی حال نکالنا ہے کہ وہ کیا ڈیسینز لیتے ہیں وہ پہلے ایویڈنس سے کٹھے کریں گے اب ایک لیڈیز ہیں وہ رات کے بارہ بجے نکلتی ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کہاں جا رہی ہیں تو وہ یہ بتاتی ہیں یا آپ کہاں گئی تھی تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ میں تو ویسی گھر سے آؤٹنگ کے لیے نکلی ہوں یا آئیڈی کارڈ نمبر تھا کہ ان کا فیک ہوتا ہے ان کا موبائل نمبر فیک ہے وہ اگر کال کرتی ہیں تو اپنے گھر والوں کو کال نہیں کر رہی ہیں وہ ایک تھرڈ پرسن کو کال کر کے بتا رہی ہیں کہ میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوئا ہے میرے پاس آئیل ختم ہو گیا فیول ختم ہو گیا گاڑی میں ایک لائٹ ہوتی ہے جو بلنگ کر رہی ہوتی ہے بتا رہی ہوتی ہے کہ آئیل ختم ہونے والا اگر وہ گھر سے نکلی ہیں تو وہ دس پندرہ کلومیٹر کا جو گیپ ہوتا ہے اس میں آپ فیول ڈلوا سکتے ہو ان کو راستے پر کوئی پیٹرول پاں پنی ملا فیول ڈلوانے کے لیے اور وہ موڈر وے پہ آئی ہیں اور آگے فیول ختم ہو گیا یہ جسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے خلاف کہہ لیں یا معاشرے کے خلاف کہہ لیں یہ سازشیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں ریالٹی سے بہت ہٹ گئے ہیں یہ باتیں جو میری سمجھ میں آئیتا باقی ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے اس کے بارے میں وجوحال کا تو یہ تو ہمارے عکمرانوں کی باتا ہوگا جو محابست کام کر رہے تھے جیسے سی سی پی نے کہہ دیا کہ وہ لاہور کیوں گئی اکیلی دوسری بات یہ ہے کہ یہ انتہائی سرسر زیادتی اور ظلم ہے کہ ایک قوم کی بیٹی گھر سے باہر نکلیا اور اس کو ریپ کر دیا گیا اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ جس شخص کو اس نے فرس ٹیم میں کال کی ہے وہ ایک غلومن پولیس انسپیکٹر تھا اس کو کیوں نہیں تفتیش کیا جاتا بیٹی ایس طرح ہے زمانوں کو کوئی بھی معاشرہ معاف نہیں کرتا ان کو جتنے زیادہ زیادہ سزا ہونی چاہیے یہ تو کسی بھی معاشرہ میں یہ اسیپٹیبل چیز نہیں ہے بری چیز ہے اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کسی کی بھی ان کو سزا ہونی چاہیے جتنے زیادہ زیادہ ہو سکے دیکھیں جی یہ تو بہت بڑا سانیاں ہو گا ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا نقصان ہے تو اس میں تو یہی میں کہوں گا کہ سخت سے سخت سدا ہونی چاہیے اور سرعام ہونی چاہیے تاکہ اگر اس کے ایک بندہ کو اس پہ سدا ہوگی تو دین اس کو دیکھ کے جو اینا اس ظلم کو روکا جا سکے گا اگر وہ یہ دالتوں میں گزیٹہ جائے گا کیس ہوں گے لمبے چلیں گے کچھ سال بعد وہ چھوڑ جائے گا تو بات مہیں کہ مہیں رہ جائے گی ان ملزمان کو سرعام پھانسی دینے چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت آسل ہو تو کسی کی بچی کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ موٹر بے پہ اگر ان کی شور پیٹرول لینے گئے تھے کوئی برا کام کرنے تو نہیں گئے تھے یہ کسی کے ساتھ بھی امرجنسی ہو سکتی ہے سب کی ماں بنا کو خیال رکھنا چاہیے تو آپ ان کے لئے کون سی سزا تجویز کریں گے ان کو جب تک سرعام پھانسی پر نہ لٹکایا جائے اس وقت تک ایسے کیسز بڑھتے رہیں گے آپ کا کیا خیال ہے ان جرائم کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں ان جرائم کی ریزنز جس یہ ہے کہ سزا نہیں ہے ہمارے ملک میں اگر سزا کا نظام ہوتا تو ایسا کوئی سٹیپ بندہ نہیں لے سکتا جیسا آج کل سٹیپ لے رہے ہیں سپیسپیک ریزنگی لانڈ ہڈر ہی ہے آپ دیکھیں اب ایک بندے کو زینب قتل کیس میں جو اگر اس کو اچھے طریقے سے سزا دی جاتی اور اس کو آپ ایک ایسا اگر اس کو پتا چلے کہ ریپ کرنے والے کو پتا ہو کہ مجھے سزا مل نہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں عدالتی نظام ایسا ہے ہمارا دیس سال بیس سال چلے گا اور یہ ہمارا عدلیہ کا بھی اور اسپیشلی عدلیہ کا بھی قصور ہے کہ اتنے کیسز میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں وہ خود بخود جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بندہ بائید بری ہو جاتا ہے ریسنٹی جو محمود اچکزئی جس کو پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس نے کانسٹیبل کو نیچے دیا ہے مگر عدالت نے کہا ہے ویڈیو کے لئے اگر ویڈیو کو آپ جو ہے نہیں مان سکتے تو پھر یہ لاکھوں روپے کے جرمانے اسی کیمرے سے کرتے ہیں تو پھر وہ حکومت کو وہ بھی ختم کر دینے چاہیے صرف وصرف لاؤن آرڈر اور ہمارے ججز اور ہمارا لاؤن آرڈر ٹھیک ہو جائے تو اس قسم کے انسیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتے ملزم کو اس کو اسی وقت سزا دی جائے نہ کہ دس بیس سال کے بعد جب مندر بھول جائیں تو پھر ایسا ہوگا اسی وقت ایڈیو سپورٹ سزا ہونی چاہیے ان جرائیم کی ریزن مطلب یہ لٹیرہ لٹیرہ پانجو ہے اور لوگوں کا مطلب حکومت کا کوئی خوف نہیں ہے اور حکومت اس کے بارے میں کوئی بھی اقدامات نہیں لے رہی ہے اور اس بارے میں حکومت کو اقدامات لینے ضروری ہیں اور یہ حکومت لازم اقدامات لے اس پر ریزن میڈم جی کچھ بھی دے لیں اپنے پاکستان کا مول اس طرح کا کہہ لیں اس میں کچھ بھی آپ بول سکتی ہیں اس میں کوئی ایک کنفرم نہیں ہے کہ جیرے ریزن کیا ہے کوئی پیسے کی وجہ سمجھ لیں جب پیسے نہ ملے تو یہ سمجھ لیں ان کی پیچھے ریزن تو یہی ہو سکتی ہے کرپٹ جتنے بھی ہمارے حکمران تو ٹھیک ہے اب حکمران ہمارا کیا کرے یہ جتنے ڈی سیو وغیرہ یہ جتنے بھی ہوگے یہ ملوث ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے میں سریعام کہہ رہا ہوں یہ ملوث ہو جاتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرواتے ہیں ان کا ہوتا ہے ہینڈل میں ہوتا ہے جیسے وہ میرے سننے میں آئے کہ وہ عورت نے کال کی ہے جو ابھی اس کی لائن چال رہی تھی کہ میرے ساتھ سے یہ حادثہ ہوا ہے لیکن ادھر سے کوئی ریسپونس نہیں آیا جب وہ حادثہ ہو گیا اس کے بعد آئے ہیں ایسے تو یہ پھر پاکستان میں شروع سے لے کے آج تک ایسے ہی ہوتا ہے آ رہا ہے موقع پہ کوئی بھی نہیں پہنچا ریزن جو ہے کہ ایک تو علم شعور نہیں ہے بیرزگاری ہے ان کی وجہ سے انسان ان جرائم کے طرف زیادہ راگب ہوتا ہے چوری ہو گئی اس طرح کے جو کیس ہو گئے ہیں یہ چیز جو ہے اس پہ حکومت کو کام کرنا جائے تاکہ اس طرف انسان جانے کے بجائے اچھی طرف جائے ریزن دو اس کی بے شمار ریزن کوئی ایک تو نہیں ہے نا اس میں تو اکیلے آدمی کو ویسے بھی اس مواشین میں اس طرح اس ٹائم سوفر نہیں کرنا چاہیے تو کچھ اپنی بھی سیفٹی خود بھی کرنے چاہیے یہ نہیں کسی لئے گورنمنٹ پہ ہی جب ہم نکل دیاں گار سے تو ہمیں بھی چاہیے نا کچھ اپنے کوئی ایٹیکیٹس کا خیال رکھیں کوئی ایس او پیس کو دیکھیں تو یہ پولیس گورنمنٹ تاب پہنچے جب کام ہو چکا ہوتا ہے تو کام ہونے سے پہلے تو ہمیں ہی اپنی سیفٹی کرنے چاہیے درائیم کی ریزن آپ کیا کہہ سکتے ہیں غربت ہے تعلیم کی کمی ہے شعور نہیں ہے لوگوں کو نشا اور چیزیں یہ لوگ زیادہ ڈرگس ویرہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ لوگ سارے جو ہے نا اس طرح کی عرکتیں کرتے ہیں تو کوشش کرنے چاہیے عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ڈرگس ویرہ کو ان کو مافیا کو پکڑا جائے اور ان چیزوں کو سب کو دیکھا جائے اسی کی وجہ سے سارے جرائیم سامنے آتے ہیں موٹر ویگ والوں کی بھی غلطی ہے کیونکہ انہوں نے کیمرے نہیں آن رکھے جب جو شروع پہ بندہ انٹر ہوتا ہے تو اس وقت وہ موٹر ویگ کیمرے آن کرتے ہیں اس وقت ان کے کیمرے کیدر گئے تھے یہ شاید ملے ہوں اس میں آپ کے خیال سے ان جرائیم کو روکنے کے لیے کونسی سزا تجویز کریں گے آپ سرے عام پھانسی ہونی چاہیے اسلامی طریقے سے سنگسار کرنا چاہیے یا پھر کیس کو عدارت میں لے جانا چاہیے عدالتیں تو بینفلوج ہیں جی میں نے کہا دلیا کیا گوڈ گورنرس تو ہے نہیں ہے اس کے لیے تو سرے عام جو ہے وہ جیسے اسلامائزیشن نے کہا جی سنگسار ہونا چاہیے چور کا ہاتھ ایک مرتبہ کٹ جائے تو وہ دوبارہ چوری کے لیے آئے گئی نہیں اور اسی طرح ایک دو جو ہے ایسے ہینگ جو کرنے چاہیے جیسے پرانے دور میں کھیتوں میں دو چار قوے جو ہیں وہ مار کے لٹکا دیے جاتے تھے تو قوے جو ہیں وہ فصل پہ آتے ہی نہیں تھے اسی طرح ان دو چار جو کبھی اناثر کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ فوری طور پہ ایکشن لیتے ہوئے ان کو ان روڈ جو ہے کسی چونکہ میں لٹکا دیا جائے اور تاکہ وہ نشانے عبرت بنیں اور پھر وہ دوبارہ ایسا اقتامات کریں آپ کو کیا لگتا ہے ان جرائم کو روکنے کے لیے کون سی سزائیں بہتر ہوں گی دیکھیں جی یہ کسی ایک کو بھی اگر انہوں نے چورائے کے بیچ میں لٹکا دیا نا تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ جرائم نہیں ہوگی ان کو جب تک سریعام فانسی پر نہ لٹکایا جائے اس وقت تک ایسے کیسز بڑھتے رہیں گے دالتیں تو مفلو جائیں دالتوں میں تو ویسے آپ زینب کا واقعہ تھا کتنا عرصہ کیس چلا تو انہیں تو سریعام فانسی دینی چاہیے یہ زیاؤلحق کے دور میں ایک دفعہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا تو انہوں نے سزا دی تھی کوڑوں والی کوڑے مارے جائیں تو ایک دفعہ کوڑے مارے گئے تھے اور اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ پوری ان کے دور حکومت میں دوبارہ کبھی ایسی کوئی غلطی کسی نے بھی کی ہو یہ جو پورن ویڈیوز بنتی ہیں بچوں کے ساتھ یہ جو زیادتی کے کیسز آ رہے ہیں ایک بندے کو لٹکائیں چوک میں میں دیکھتا ہوں اس کے بعد کون عمد کرتا ہے دوبارہ ایسا کوئی کام کرنے کی اس کو فوری فوری طور پر جیسے جیس جگہ وہاں اس کو گولین سے اڑا دینا چاہیے ان بندوں کو ہمیں خبر ہے دشمن کے سب ٹھکانوں کی ہمیں خبر ہے دشمن کے سب ٹھکانوں کی شریکیں جرب نہ ہوتے تو مقبری کرتے مجھے آپ سب سے یہ پوچھنا ہے کہ عورت کی کیوں عزت نہیں کرتے عورت تو خدا کی بہترین مخلوق ہے آخر کیوں اس وحشیانہ عمل پر اتر آئے ہیں آخر کیوں عورت کہیں بھی محفوظ نہیں عورت کو گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر کیوں نوچنے چلے آتے ہیں مجھے آپ سب سے یہ پوچھنا ہے کہ تم لوگ عورت کو کیوں نہیں چھوڑتے تم لوگ عورت کو راستے میں نہیں چھوڑتے تم لوگ سکولز میں نہیں چھوڑتے تم لوگ بس میں نہیں چھوڑتے تم لوگ آفیس میں نہیں چھوڑتے تم لوگ اکیلی عورت کو نہیں چھوڑتے تم لوگ بچوں کے ساتھ ماں کو نہیں چھوڑتے تم لوگ آٹھ ماں کی بچی کو نہیں چھوڑتے تم لوگ لڑکوں کو نہیں چھوڑتے تم لوگ اسی سال کی عورت کو نہیں چھوڑتے تم لوگ صحیح بہن بیٹی کو نہیں چھوڑتے تم لوگ فرانس جینڈر کو نہیں چھوڑتے تم لوگ کبر کے مردے کو نہیں چھوڑتے یہ کیسی ہوا سے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اسی لیے تو کہتے ہیں قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی